علی محمد خان صاحب آپ کی طرف علی محمد خان صاحب آج جو فیصلہ آیا ہے اس کی ظاہر ہے پی ایم ایل این اس کو اپنے فیور میں سارا مولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں دیکھ رہا تھا وہ شباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی آج ایک کو سزا عرشد ملک ہیں جنہیں سزا ملی ہے ابھی تو دوسرے مریم نواز ناصر بٹ ان کو بھی سزا اس پہ ملنی چاہیے وہ ایک بات کر رہے ہیں ایسے آپ لوگ کیا پوزیشن ہے اس سارے معاملے پر اب کیونکہ پہلے تو آپ لوگ حکومت جو ہے فورنزک آرڈٹ کرانا چاہ رہی تھی ویڈیو کا بہت ساری چیزیں تھیں سپریم کورٹ کی طرف بھی ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ وہ اس سارے پروسس کو دیکھیں سب کچھ اب کیا ہے آپ کا اس کیس میں معاملے میں انٹرسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ قادر عباسی صاحب میں نے بھی اس کیس کے یہ جو فیصلہ ہے اس کا شرارٹ آرڈر جو بھی آیا ہے میں نے نہیں پڑھا کیونکہ میں ابھی اسلام آباد سے نکلا جمعے کے بعد اور میں ہلکے میں بیزی رہا ہوں لیکن میرے خیال میں جب تک ایک کوئی تلوکشن کسی بھی شخص کو ہوتی ہے سلمان صاحب نے میرے سے زیادہ بہتر لاغ سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن میری رائے کے مطابق وہ شاید انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی کنویکشن کسی کی ہوئی ہے تو اس کو ریورس کرنے کا واحد طریقہ تو یہی ہے کہ یا تو اس کا ری ٹرائل ہو کسی قانونی بنیاد پہ یا اس سے کسی بڑی عدالت میں اوپیسلا چیلنج ہو اگر اپیل کا موقع موجود ہو اور وہ وہاں سے ریورس ہو جائے اگر جج اپنی کسی کانویک کی وجہ سے وہ ڈسکوالیپائی ہوتا ہے پرطرف ہوتا ہے سسپنڈ ہوتا ہے تو جب تک اس نے فیصلہ جو دیا ہے اس فیصلے میں کوئی کارمونی سکم جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تب تک تو وہ جو ججمنٹ ہے وہ جو آرڈر ہے وہ جو فیصلہ ہے تو میرے خیال میں وہ فیصلہ تو اپنی جتا سے قائم ہے جب تک کہ وہ فیصلہ جو ہے ریورس نہیں ہوتا باقی جہاں تک جت سب کا تعلق ہے ایک افسوسناک عمر ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے دیگر ایک بدقسمتی ہے بہرحال کہ اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن ابھی آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا قانونی جو ہے چلیں قانونی نقاط سے اٹکیس کے سیاسی سیاسی معاملات پر آ جاتے ہیں اب ذرا یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این تو آج اگر آپ ٹویٹس دیکھ لیں ان کی اب جو آگے بیانات آپ دیکھیں گے اور جو سٹانس وہ لیں گے وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے ایک جج کے اوپر الزام لگایا تھا اس جج کو جو ہے وہ کورٹ نے برطرف کر دیا اب اس کے کنڈک کی وجہ سے ہی کیا ہے تو اس کے فیصلوں کا ہم کیسے ٹھیک مان لیں حالانکہ اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایک کیس میں آپ کو ریلیف ملایا ہے تو دوسرے کیس میں آپ کو سزا ملی ہے تو جس میں ریلیف ملایا ہے پھر کیا اس کو بھی ریورس کرانا ہوگا لیکن اگین وہ میں لیگل ڈیبیٹ میں نہیں جاتا لیکن وہ اس کو سیاسی طور پر تو کیش کرائیں گے اور پھر آج جمعہ کا دن تو عموماً آپ کو پتا ہے کہ جناب اس میں اگر آپ مجھے اجازت نہیں تو میں تھوڑا سیکھیں ایڈ بھی کر پا ہوں اور میں چاہوں گا کہ بلکل ایک انپائسٹ اور ظاہر ہے سلمان صاحب تو پروفیشنل ہیں ان کی رائے تو پروفیشنل رائے ہوگی لیکن جو ہمارے زبیر بھائی ہیں ان کا تعلق ایک جماعت سے ہے محمد نواز سے انہوں نے تو اپنی بات جماعت کی بات کرنی ہے میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی جج ہے کوئی بھی جج ہے فوڈاٹ میٹر ہائی پورٹ کا ہے سوپریم پورٹ کا ہے یا لور جلوچری کا ہے وہ خیصلہ دے دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ کسی کیس میں فر ایکزمپل اللہ نہ کرے وہ تین سو دو کر لیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے جرم کر لیتا ہے کسی بھی بڑے جرم میں ملبس ہو جاتا ہے اس جرم کی تو اس کو سزا ملے گی لیکن اس نے جو فیصلے کی ہیں اگر ان فیصلے میں کی قانونی سقم نہیں نکلتا وہ فیصلے تو اپنی جگہ قائم ہوں گے جب تک کہ وہ فیصلے ریورس نہیں ہوتے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی کہ یہ تو دیکھیں یہاں تو کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا یہ ابھی اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے ریلیونٹ فورم سلامباد آئی کورٹ ہے وہ اپیل میں گئے ہیں وہاں سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں آپ سے سیاسی طور پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سیاسی طور پر کوئی مشکلات پیش آئیں گی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ جس سزا کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو یہ بتا رہے تھے وہاں مسلم لیگ نون اب یہ کہی کہ وہ تو جج سا بھی اڑ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے لیگل ڈیبیٹ ہے ایک پولٹیکل ڈیبیٹ ہے میں پولٹیکل ڈیبیٹ کا آپ سے جواب مانگ رہا ہوں کوئی ایشو ہوگا نہیں ہوگا دیکھیں آدھر صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا جو میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس کے بعد بھی جو ہے اس کیس کے پیچھے تھے بسیکلی سپریم گورڈ آف پاکستان ان کے آرڈنز پر ہوا سارا جو بھی ہوا میں سمجھتا ہوں پولٹیکل شاید یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں لیکن بہرحال آج ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں سب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بہرحال ہے اور ہر آدمی یا ہر شخص کے خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی لیول پر لوگور یا ہائر جبشری میں سیشن کورٹ میں سیول کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کہ کئی نہ کئی کسی نہ کسی کا کورٹی خاندان میں کیس کل رہا ہے اتنی تھوڑی بہت شد بلت تو سب کو ہے کہ اگر آپ کے خلاف تو یہ فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے مستقبل میں وہ جج کسی بھی جرم میں کسی بھی چیز میں مسکانڈکٹ میں قتل میں چوری میں ڈاکے میں کئی بھی کسی وجہ زیگر افتار ہوتا ہے اس نے جو فیصلے دیا ہیں ان فیصلے میں اگر کوئی قانونی سقم موجود ہے تو فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں اگر وہ فیصلے تو موجود رہیں گے جب تک کہ کوئی بڑی عدالت ان کو ریورس نہیں کرتی رائٹ ٹھیک ہے